بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں مینس آف ٹرانسپورٹ جس میں ہم نے روڈ ٹرانسپورٹ پڑھا ہمارے پاس تری ٹیپ ٹرانسپورٹ تھے لینڈ ٹرانسپورٹ وارٹر ٹرانسپورٹ این ایر ٹرانسپورٹ اور لینڈ ٹرانسپورٹ جو زمین پہ چلتی ہے لینڈ پہ چلتی ہے اس کو کہتے ہیں لینڈ ٹرانسپورٹ جیسے کہ بس ٹرک بائسیکل ٹونگاز ایٹسٹرہ اور جو آج ہمیں پڑھنا ہے وارٹر ٹرانسپورٹ این ایر ٹرانسپورٹ وارٹر ٹرانسپورٹ میں جو پانی میں چلتی ہے جیسے کہ شیپ بوٹ وغیرہ بوٹ شیپ انڈ سٹریمرز آر مینس آف وارٹر ٹرانسپورٹ جو بوٹ ہے شیپ ہے اور سٹریمرز مینس آف ٹرانسپورٹ ہے وارٹر کی بوٹس آر سمالر دن شیپ اور جو بوٹ ہوتے ہیں سمندری قسطی سے شیپ سے چھوٹے ہوتے ہیں اور بوٹ کی کئی قسمیں ہوتے ہیں بوٹس they are of many types like cano sailboat and trawlers یہ سارے بوٹس کی قسمیں ہیں بوٹس بہت سارے قسم کے بوٹس ہوتے ہیں جس میں trawlers fishing boat جو مشلی پکڑنے کیلئے اس میں نیڈ لگے ہوتے ہیں sailboat ہے یہ اور cano بھی ایک types of boat ہے یعنی بوٹس جو ہے شیپ سے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کی کئی قسمیں ہوتے ہیں ships are used for carrying people or goods to different places جو شیپ ہے وہ کس لئے استعمال کرتے ہیں people کو لینے کے لئے بھی لوگ اس میں سافر کرتے ہیں سامانوں کو بھی اس کو الگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لئے استعمال کرتے ہیں a ship that carries goods is called cargo ship وہ شیپ جس میں goods carry کرتے ہیں سامانے اس میں بیچ کے سامانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں اس کو ہم cargo ship کہتے ہیں cargo ship میں صرف goods بھیج جاتے ہیں goods رکھے جاتے ہیں سامان رکھے جاتے ہیں جو بھری بھری سامان ہوتے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں جس کو cargo ship کہتے ہیں a ship that carries oil is called a tanker اور کچھ ایسی ship ہوتے ہیں جس میں oil لکھے جاتے ہیں تین لاتے ہیں کنٹری سے دوسری کنٹری میں لاتے ہیں اس کو ہم tanker کہتے ہیں جس میں oil رکھے جاتے ہیں تو یہاں پہ ship کی دو قسم آگے ایک کارگو شپ جس میں سامانوں کو لے جاتے ہیں اور ایک ٹینکر جس میں آئل لے جاتے ہیں یہ ہو گیا وارٹر ٹرانسپورٹ اس کے بعد ہے ایر ٹرانسپورٹ ایر ٹرانسپورٹ جو ہوا میں چلتی ہے جیسے کہ ایرپلین and ہیلیکوپٹرز are the means of ایر ٹرانسپورٹ ہیلیکوپٹر and ایرپلین ایرپلین are the fastest means of transport اور جو جتنے بھی means of transport میں سب سے فاسٹس جو بہت تیز چلتی ہے وہ travel to different countries by airplane اگر ہمیں ایک جگہ سے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں انڈیا سے ہمیں ایران جانا ہے ایراغ جانا ہے تو ہم کس میں سفر کرتے ہیں ایرپلین میں تو ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں سفر کرنے کیلئے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں ایر ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اسی کے ساتھی چپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد آج ہم fill in the blanks بھی کریں گے آپ اسے اپنے نوٹ بک پہ اتاریں گے water tanker land ان کو پہ اس میں بھرنا ہے سب سے پہلا ہے a bus is a means of days transport bus کون سا transport ہے land transport ہے water transport ہے یا passenger کیا ہے land transport ہے بس جو ہے land پہ جانا ہے تو یہ ہو گیا land transport bus اس کے بعد second ہے a boat is a means of transport کون سا ہے boat boat کشتی water transport ہے تو یہاں پہ second میں کیا لکھنا ہے water water transport اس کے بعد ہے تیسرا an aeroplane is the days means of transport aeroplane fastest means of transport اس میں کیا آئیں گے fastest means of transport تو یہ ہو گیا پہلا bus is a land transport boat is a means of water transport aeroplane is the fastest means of transport اس کے بعد ہے a train a train carries a lot of train me کیا کیری کرتے ہیں بہت سارے passengers passengers ہوجی کرتے ہیں a train a lot of passengers پہسنجر سواریوں کو بہت سارے سواری at a time لے جاتے ہیں last ہے a ship that carries oil is called what ship جس میں oil لے جاتے سے کیا کہتے ہیں ابھی ابھی پڑھا کیا کہتے ہیں tanker tanker اسی کے ساتھ یہ ہو گیا fill in the blank سے آپ اپنے note book پہ اتاریں گے next lecture میں ہم اس کے باقی جو exercise وہ کریں گے